بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب کے لئے ہیں جو تنگیہ رزق اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں اس وجہ سے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں یعنی جن کا خرچ بہت زیادہ ہے اور آمدنی اس سے کم ہے تو آن کا ہمارا وظیفہ بالخصوص ایسے افراد کے لئے ہے تو ایسے افراد جو اس وجہ سے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مبارک نام ہے وہاں اس کو ایک سو گیارہ دن تک روزانہ صبح گیارہ سو مرتبہ اور اسی طرح شام کے وقت بھی گیارہ سو مرتبہ پڑھیں ایک سو گیارہ دن تک اس کے علاوہ اس کے جو گھر والے ہیں وہ بھی اسی مبارک نام کا اسی طرح ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ان کے گھر کی جو حالت ہے وہ بدل جائے گی یعنی اس گھر سے غربت اور جو تنگی رزق ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور ذرائع آمدن میں انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب اضافے کے آثار پیدا ہو جائیں گے اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دے گا اور یاد رکھیں کہ جب مقصد حال ہو جائیں اس کے بعد ہمیشہ اس مبارک اسم کو نماز فضل کے بعد ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر جو تنگی رزق ہے جو غربت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مبارک نام کی برکت سے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے آپ کے گھر کے اندر جو غربت ہے جو تنگی رزق کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا تو ایک مرتبہ اختصار کے ساتھ وظیفات دوبارہ سمات فرمالیں کہ جو احباب تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مبارک اسم محاب کو نماز فجر کے بعد گیارہ سو مرتبہ اور اسی طرح شام کو گیارہ سو مرتبہ ایک سو گیارہ دن تک پڑھنے کا معمول بنائیں اور جو باقی دیگر گھر کے فراد ہیں وہ بھی اس اسم کا وظیفہ کریں تو انقریب جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے جو حالات ہیں ان کو بتا لے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس گھر کے غربہ جو ہے اس کو ختم فرما دے گا اور انقریب یعنی تھوڑے سے عرصے کے اندر ہی آمدن کے جو ذرائع ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دے گا موسیقا